سانسد اوم برلا کو اٹھاروی لوگ سوا کے لیے سپیکر کے طور پر چنا گیا ہے پردان منطری نرندر موڈی بپکش کے نیتا راحل گاندی نے انہیں پد سنبھالنے پر بدھائی دی اوم برلا نے دوبارہ سے لوگ سوا سپیکر بنتے ہی صدن میں ایمرجنسی کا جکر کر دیا اسے لے کر صدن میں کافی ہنگامہ کھڑا ہو گیا اوم برلا نے کہا کہ صدن ایمرجنسی کی کڑی نندہ کرتا ہے پور پردان منطری اندرہ گاندی نے دیش پر ایمرجنسی لگائی تھی میڈیا پر پرتیوند لگایا اور لوگوں کے عدیقاروں کو چھینہ گیا سپیکر کے اس بیان کے بعد کافی جیدہ ہنگامہ دیکھنے کو ملا بپکش کے نیتاؤں نے نعرے باجی شروع کر دی سپیکر سمیت ستہ پکش کے نیتاؤں نے ایمرجنسی کو لے کر دو منٹ کا مان رکھا لیکن بپکش کی نعرے باجی جاری رہی وہیں اوم برلا نے سپیکر جنے جانے پر کہا میں سدن کے سپیکر کے طور پر فیٹ سے کام کرنے کا افسر دینے کے لیے پردان منطری اندرہ موڈی سنسدیہ کاری منطری کرن رجیجو اور سدن کے سبھی سدسیوں کا دھنیاواد دیتا ہوں مجھ پر بھروسہ دکھانے کے لیے سبھی کو دھنیاواد یہ سدن 1975 میں دیش میں اپات کال ایمرجنسی لگانے کے نیننے کی کڑے شبدوں میں نندہ کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم ان سبھی لوگوں کی سنکل شکتے کی سرانہ کرتے ہیں جنہوں نے ایمرجنسی کا پنجرو بیروٹ کیا ابو کو سنگرش کیا اور بھارت کے لوگتن کی رکشہ کا دائیت نبھایا بھارت کے اتیاس میں 25 جون 1975 کے اُس دن کو ہم ہمیشہ کالے ادھیائے کے روپ میں جانا جائے گا اس دن تدکالین پردان منتی سرمتی انگرہ گاندی نے دیش میں ایمرجنسی لگائی اور بابا ساہب امبیٹ کر دورہ نرمیت سویدھان پر پرچند پرہار کیا تھا بھارت کی پیجان پوری دنیا میں لوگتن کی جننی کے طور پر ہے بھارت میں ہمیشہ لوگتن تی ملیوں اور واد سوات کا سمردن ہوا